دیکھئے اور اس میں میں یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو تیمور جھگڑا صاحب تھے جس دن آڈیو لیک ہوئی اس دن وہ وزیر خزانہ مفتا اسمائل صاحب کے آفس میں تھے اور انہوں نے کٹیگورکلی مفتا اسمائل صاحب کو یہ کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف کو کچھ نہیں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم نے آپ کو صرف چٹی لکھی ہے تو یہ لوگ اور اس کے چند گھنٹے بعد یہ بات آیا ہوگی کہ یہ بات جھوٹ تھی تو یہ ایسے لوگ ہیں اور دیکھئے یہ لوگ آج ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے آج اگر ان سے آئی ایم ایف مل رہی ہے اور دیگر جماعتوں کے ساتھ آئی ایم ایف مل رہی ہے تو سب یہی چاہتے ہیں کہ جو سازشیں ان نے قوم کے خلاف کی ہیں یہ آئندہ نہ کریں یہ اس سے گریز کریں قوم سے معافی مانگے اور یہ جو سیاسی اور معاشی استحقام کا سفر ہے یہ جاری رہ سکے اس کے اندر آپ کوئی خلل نہ ڈلے جو وزیراعظم شباز شریف صاحب نے سٹینڈ بائی معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ نو نو ماہ کا تین رب دولر کا کیا ہے اس کے اندر مزید خلل نہ ڈلے ہم انشاءاللہ اب ایکسپیکٹ کریں کہ چند دنوں کے اندر آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ کی میٹنگ بھی ہے اس کے اندر ہم ایکسپیکٹ کریں یہ اپروول بھی ہوگا پہلا ٹرانچ بھی آئے گا ایک اشاریہ ایک ارب دولر کا اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں ہمیں ایکسپیکٹ کرے رہے ہیں دوست ممالک سے بھی اور دیگر ہمارے ملٹی لیٹرل ڈیولپنٹ پارٹنر سے بھی انتلوز آئیں گی انشاءاللہ ضرور بادلہ کے زغائر بہتر ہوں ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر تو ابتدا ہوگی یہ پہلا ٹرانچ ہوگا اس ارب ڈالر کے پروگرام کا مگر ان تین ارب ڈالر کے علاوہ اس ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی جب پہلی کست آ جائے گی تو ہم اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں جس میں سعودی ارب شامل ہے جس میں یونائٹیڈ ارب ایمیریٹس شامل ہے جس میں ہمارے دیگر ملٹی لیٹرل ڈیولپنٹ پارٹنرز شامل ہیں ورلڈ بینک ہے ایجن ڈیولپنٹ بینک ہے اے آئی آئی بی ہے ہمارے جو جنیوہ پلیجز ہیں ہماری اسلامی ڈیولپنٹ بینک ہے ان کے ساتھ بھی جو ہماری کمیٹمنٹس ہوئی نہیں ہیں وہ انفلوز بھی آپ کو پھر اگلے چند ماں میں آتی بھی نظر آئیں گی اور خاطر خواب کے ذریعے میں بات لگے زخائر میں اضافہ بھی ہوگا مگر ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ موجودہ بجٹ کے اندر بھی اور وزیراعظم صاحب نے بار بار بات کیے کہ ہمارے لیے یہ سٹینڈ بائی معایدہ ہونا لمحہ فخریہ نہیں ہے لمحہ فکریہ ہے اور ہم نے یہ جو ہمیں سپیس ملی ہے نو ماں کی اس کو استعمال کر کے ہم نے اپنی ایکسپورٹ بھی بڑھانی ہے ہم نے انچھور کرنا ہے کہ اس پروگرام کے اختتام پر ہماری جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی پوزیشن ہے جو ہمارے ذریعے بادلہ کے زخیر کی پوزیشن ہے وہ زیادہ مستحق ہے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک تو اس پروگرام کے آنے سے ہمارے اور بھی اثر ہیں بادلہ کے زخیر میں اور انفلوز بھی ہم ایکسپیک کر رہے ہیں تو وہ بھی اضافہ ہوگا مگر آپ نے دیکھا ہے کہ وزیراعظم صاحب نے بجٹ کے اندر بلخصوص اور دیکھیں ہم ہم اس دلل سے یہ جو ہماری فورن اکسچینج ریزرف ذریعے بادلہ کے زخیر کا پرابلم ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ایک تو وہ چار سال کی توائی ہے جو عمران خان صاحب نے کی دوسری ہماری اور یہ بھی ایکسپورٹ ہماری بڑھانے میں کی خاطر خواہ کوئی ناکام رہے ہیں اس کا بنیادی حل یہی ہے کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہوں گی ہمیں چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے ہوں گے ایکسپورٹ بڑھانے کے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آئی ٹی کے لیے بلخصوص آئی ٹی آئی ٹی سیکٹر ایگریکلچر سیکٹر میں بھی ان نے انسینٹیو رکھیں اور ایسا ای ایف سی جو ایسا ای ایف سی جو نیا انیشٹیو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بھی اسی چیز کے پر فوکس ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکیں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے دیکھئے یہ میں دیکھئے میں یہ کہنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ ہم نے دیکھا جی جی ایس پی کے حوالے سے جی ایس پی پلاس کا سٹیٹس جو ہے وہ ہمارے ایکسپورٹرز کے لیے نہایت اہم ہے ہماری ایکسپورٹس کے لیے نہایت اہم ہے اور اس کو اس کی ایکسٹینشن کے لیے یا اس کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت ہر کوشش کر رہی ہے اور ای ایو کے ساتھ ایک بہت ہی کنسٹرکٹیو اور پروڈکٹیو ڈسکشنز اور حکومت کی ڈسکشنز جاری رہتی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے بھی خبریں آئیں گی اور خاص طور پر وہی اناثر جو دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک ملک میں تباہی کے ذمہ دار تھے اور جن نے دوہزار بائیس کے بعد بھی ناؤ میں جیسے ثانیہ کیے وہ لوگ آج پھر اب جی ایس پی پلس کی پیچھے پڑ گئے ہیں کہ کسی طرح یہ سٹیٹس برقرار نہ رہے ان کی یہ کوشش بھی یہ دیکھئے انہوں نے یہ بات کیے کہ وہ دیگر چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ڈسکشنز کا حصہ ہوتی ہے ہم انشاءاللہ کانفیڈنٹ ہیں کہ جو ڈسکشنز ہیں اس کے اندر جو بھی ڈسکشنز کے اندر پوائنٹس آتے ہیں ہم ان کو مکمل طریقے سے اڈریس کریں گے اور انشاءاللہ بہتری ہوگا جی دیکھئے ایک تو آپ نے دیکھا کہ گزشتہ ماہ بھی مہنگائی کی شرعہ میں کمی آئی ہے مہنگائی کی شرعہ ابھی بھی انچی ہے اور ہم انشاءاللہ امید بھی کر رہے ہیں اور حکومت نے جو اقدامات اٹھائیں اس کے نتیجے میں ہم آگے انشاءاللہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے چند ماہ میں آپ کو مہنگائی میں آہستہ آہستہ کمی نظر آئے گی دیکھئے جو عوام کی ریلیف کی بات ہے میں یہ بات ضرور واضح کرنا چاہوں گا کہ اگر تو حکومت نے آ کے وہ اقدامات نہ اٹھائے ہوتے جس کے نتیجے میں پچھتے سال آئی ایم ایف کا معاہدہ بحال ہوا تھا اور ملک میں ڈیفورٹ ہو گیا ہوتا تو یہاں پہ وہی حالات ہوتے جو سریلنکا میں ہم دیکھ چکے ہیں جہاں پہ پیٹرولیم کی مصنوعات دوائیاں گیس ان سب چیزوں کی قلت تھی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی قیمتیں پیچھے رہ گئی تھی موجودگی ہی بنیادی اشیاء کی نئی تھی اور قیمتیں بھی آسمان تک پہنچ گئی تھی تو حالات اس سے بہت بتر ہو سکتے تھے اور آگے بھی آپ دیکھیں گے بہتری آئے گی دیکھیں الیکشن الیکشن تو دیکھیں الیکشن کروانا الیکشن ٹائم پر کروانا الیکشن فیئر فری اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے تو ہماری حکومت کی مدد اکلے مہینے پوری ہو جائے گی اس کے بعد الیکشن کمیشن ہی سکیجل اناؤنس کرنے کی ذمہ داری ان کی اور وہی بہتر بتا سکیں گے تو جو بھی سکیجل اناؤنس ہوگا مسلمی قنون ڈٹ کر الیکشن لڑے کیجئے اور انشاءاللہ پچھلے تین سال میں پاکستان پچھلی تین دہائیوں میں پاکستان کی سب سے کامیاب الیکٹورل جماعت رہی ہے انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم کامیاب ہوگی بہت شکریہ